اچانک بالا خانے کی کھڑکی سے ایک نسوانی آواز بلند ہوئی انہیں چھوڑ دو بیٹا انہیں چھوڑ دو یہ گھر کے مالک کی ماں کی آواز تھی جو سورو گاگا سن کر بالا خانے کے دریچے میں آ کھڑی ہوئی تھی ماں کی آواز سن کر بیٹے نے اجنبی کا گریبان چھوڑ دیا اتنے میں اس کی ماں نیچے اتر آئی اور کہا بیٹے یہ تمہارے والد مطرم ہے اور اے ابو عبد الرحمن یہ تمہارے فرزن دل بند ربیہ ہیں یہ سنتے ہی دونوں آپ دیدہ ہو کر باہم گلے ملے ربیہ نے باپ کے ہاتھ اور پیشانی چومی اور باپ کی محبت بیٹے پر نچھاور ہونے لگے تیس سال کے بعد آج بیوی کے پاس آیا تھا وہ اپنی مجاہدانہ سرگجست سنانے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے حالات بھی پوچھتا رہا اور پھر مستقبل کا منصوبہ سوچنے لگا ربیہ کی ماں دیکھو اس وقت میرے پاس چار ہزار دینار ہیں اور جو تیس ہزار دینار میں تمہیں دے گیا تھا ان میں سے جو کچھ بجت ہے اسے ان میں شامل کر لو تو اس سے ہم کچھ قابل قاشت رکبہ اور باہ خرید لیں گے تاکہ کزر بسر کا سہارہ بن جائے بیوی نے اس بات کو ٹال دیا اسے خوشی کے اس موقع پر یہی فکر کھایا جا رہی تھی کہ شوہر نے جو تیس ہزار دینار اس کے حوالے کیے تھے وہ سب بچے کی تعلیم و تربیت پر خرچ ہو گئے اب اگر شوہر کو یہ بات بتائی تو کیا وہ یقین کر لے گا کہ اتنی بڑی رقم بچے کی تعلیم و تربیت پر ہی خرچ ہو گئی کیا وہ یہ بات مان لے گا کہ یہ اس کا بیٹا بہت زیادہ کسادہ دست اور فیاض ہے وہ یہ ایک درہم بھی بچا کر نہیں رکھتا مدینہ کے لوگ جانتے ہیں کہ اپنے دوستہ باب اور مستحق لوگوں پر کتنا خرچ کرتا ہے ربیہ کی ماں انہی خیالات میں پیچھو تاب کھا رہی تھی کہ اس کے شوہر نے دوبارہ کہا جو دینار بچے ہیں وہ لاؤ پھر دیکھیں کی کل ملا کر کتنی رقم بنتی ہے فروخ مججد پہنچا تو جماعت ہو چکی تھی اس نے تنہا رماز زدہ کی نماز کے بعد قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ کر کے صلات و سلام پڑی فارق ہو کا جب مججد سے لوٹنے لگا تو دیکھا کہ پوری مججد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے طالبان علم کا ایسا باوقار استماع اس کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا دور بیٹھے ایک شخص کے گرد لوگ حلقہ برا کر بہادب بیٹھے ہوئے تھے مجمع اتنا تھا کہ مججد میں کوئی جگہ خالی نہ تھے روخ نے مجمع پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ حلقہ درس میں عمر رسیدہ امامہ پوش بھی سامل ہیں اور نوجوان طلبہ بھی زانوے طلب مستقی ہوئے ہیں سب کی نگاہیں شیخ کے جنبش لبکی منتظر ہیں جو لفظ بھی ان کی زبان سے نکلتا ہے موٹی کی طرح اس کو چن لیتے ہیں اور قیمتی جواہر کی طرح اسے اپنے بیاز میں لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں پوری مجلس پر عدب و وقار کا سکوت داری ہے شیخ جو کچھ حصات فرماتے ہیں مجمع میں تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے کچھ لوگ ان کی بات کے لفظ کو بلند آواز سے دھوراتے ہیں تاکہ ہر شخص ان کی بات کو پورے طور پر صحیح صحیح لکھ سکے فروخ مجمع کی کنارے پر تھا اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شیخ کو دیکھنا چاہا لیکن فاصلے کی وجہ سے نہ دیکھ سکا لیکن ان کے لیاقت و قابلیت علمی شان و مرتبہ اور ان کی یاد داست و حقیقت بیانی سے ہر درجہ متاثر ہوا اس نے دیکھا کہ اس شیخ کے علمی سطوت کے آگے تمام لوگ ہی خمید اثر ہیں تھوڑی دیر کے بعد حلقہ درس ختم ہوں گیا شیخ کھڑے ہوئے تو سارے لوگ ان کے پیچھے مجد کے دروازے تک آئے شیخ کا اتنا عدب و اترام دیکھا تو فروغ سے نہ رہا گیا اس نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا مجھے بتائیے یہ شیخ کون ہے اس آدمی نے فروغ کو اوپر سے نیچے تک حیرانیوں تاجب سے دیکھا اور کہا آپ ان کو نہیں جانتے بڑی حیرت کی بات ہے کیا آپ مدینہ کے باشندے نہیں ہیں بھائی میں مدینہ کا ہی بات سندہ ہوں فروغ نے کہا بھلا مدینہ میں کوئی ایسا آدمی بھی ہو سکتا ہے جو شیخ کو نہ جانتا ہو اس آدمی نے اپنے استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ مجھے معاف کریں میں واقعی نہیں جانتا اس لئے ان کے بارے میں کچھ بتائیے آپ بیٹھئے میں بتاتا ہوں اس آدمی نے فروغ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھئے یہ شیخ بہت زی مرتبہ تابعی ہیں امت مسلمہ کے شان و سوقت کے امین فقہہ مدینہ کی عبرو مدینہ نبی کے محدث و امام ہیں گو عمر میں ابھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ فروغ نے بھی ساختہ کہا دیکھئے ان کے مجلس میں مالک بن انس ابو حنیفہ النومان یہیہ بن سعید انساری سفیان سوری عبد الرحمن بن عمر اوزاعی لئیس بن سعید جیسے علماء و فقہ بھی شامل درس ہوتے ہیں ان کے علاوہ وہ بہت خوش اخلاق فیاض و سخی اور نیک تینت ہیں اہل مدینہ میں ان سے بڑھ کر فیاض کوئی نہیں اور ان سے بڑا عابد و ساہد بھی کوئی نہیں لیکن ان کا نام اپنے نہیں بتایا فروغ نے پوچھا ان کا نام ربیعہ تر رائے ہے ربیعہ تر رائے؟ فروغ نے تاجب سے کہا ہاں ربیعہ ہی ان کا نام ہے لیکن شیوخ مدینہ اور علماء ان کو ربیعہ تر رائے ہی کہتے ہیں کیونکہ علماء کسی نئے معاملے کے شرعی حکم کو سلجھانے سے آجز ہوں تو انہی سے رجوع کرتے ہیں وہ اجتہاد و قیاس کے ذریعے اس کا ایسا صحیح حکم بتا دیتے ہیں کہ سوال کرنے والا مطمئن ہو جاتا ہے آپ نے ان کا نسب نہیں بتایا فروغ نے بے تابی سے کہا لبیعہ بن فروغ شیخ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد جہاد میں گئے ہوئے تھے ان کی ماں نے ان کی تعلیم و تربیت کا فرض انجام دیا اہل مدینہ ایسی ماں پر فخر کرتے ہیں میں نے نماز سے کچھ پہلے سنائے کہ ان کے والد فروغ تیس سال کے بعد رات ہی گھر واپس آئے ہیں فروغ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں وہ مزید کچھ پوچھے بغیر گھر چل دیے بیوی نے شوہر کو نم آلود پلکوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا آپ کو میرے سر تاج خیریت تو ہے والا میں نے اپنے بیٹے کا جو مرتبہ و مقام دیکھا وہ آج تک کسی کا نہیں دیکھا بیوی نے موقع غنیمت جان کر فوراں کہا آپ بتائیے دونوں میں سے آپ کو کون زیادہ عزیز ہے بیٹے کا یہ مقام و مرتبہ یا تیس ہزار دینار با خدا اس فضل و کمال اور جود و شرف کے آگے تو ساری دنیا ہے چھے فروغ نے امبساط بھرے لہجے میں کہا تیس ہزار دینار میں نے اس فضل و کمال کی بلندی تک بیٹے کو پہنچانے کے لیے خرچ کر دئیے بتائیے آپ اللہ کے ساتھ کی ہوئی اس تجارت پر خوش ہیں یا نہیں بیوی نے برموقع سوال کیا اللہ تمہیں جزائے خیر سے نوازے تم نے مجھے وہ خوشی دی جس پر ہر خوشی قربان ایسی تجارت میں سرمایہ کاری کی جس سے نفع بخش تجارت کوئی نہیں ایسا توفہ دیا جس سے بڑھ کر والدین اپنی اولاد کو کوئی توفہ نہیں دے سکتے میں تو ایک چھوٹا سا باگ خریدنا چاہتا تھا تم نے تو پہلے ہی ایک بڑا نخلستان آباد کر رکھا ہے جس کی تھنڈی میٹھی اور معتر ہوا سارے سہرائے عرب میں پھیلتی جا رہی ہے فروخ نے جذبات سے رد ہوئی آواز میں کہا اور پھر اس کی گردن اپنے رب کے حضور جھکتی ہی چلی گئی